نماد جنادہ کی ادائیگی کے بعد یہ بھی تھوڑا سا مشہور ہے مطلب کہ غسل کر لیا جائے نہ لیا جائے ہا نہیں یہ عمومی طور پر جو لوگ غسل دینے والے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ معروف ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے میت کو غسل دیا ان کے بارے میں یہ معروف ہوتا ہے کہ یہ غسل کر لیں ان پر غسل کرنا لازم ہو گیا ہے یعنی وہ لازم سمجھتے ہیں کہ اب اس پر غسل کرنا فرض ہو گیا جس جس نے میت کو غسل دیا ہے تو یہ بھی غلط مسئلہ عوام میں مشہور ہے ہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ بعد میں غسل کر لیا جائے یہ مستحب عمل اس کو لکھا ہے مگر یہ ہے کہ اس پر فرض یا واجب نہیں ہو جاتا غسل کرنا اچھا جیسے مستحب جو ہے یعنی مستحب پھر یعنی واجب فرضی جو تقسیم ہیں شریع تقسیم ہیں تو ایسا تو نہیں کہ جو چیز مستحب تھی تو بڑوں نے اس کو اس انداز میں لیا اور وہ نیچے تک جو اتری تو وہ لوگوں نے اس کو فرضی سمجھ لیا یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے کسی بزرگ کو انہوں نے خاندان کے کسی بزرگ کو دیکھا انہوں نے میت کو غسل دیا میت کو غسل دینے کے بعد انہوں نے خود غسل کیا اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ میں نے اس وجہ سے غسل کیا کیونکہ میں نے میت کو غسل دیا تھا اب ان کا جو کہنا تھا وہ تو اسی اعتبار سے تھا کہ میں نے ایک مصطب عمل کیا ہے بس جب وہاں جو لوگ تھے انہوں نے سنا یا ان کے بچوں نے سنا اور انہوں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی کہ یہ مصطب نہیں بلکہ یہ ضروری ہے ہمارے دادا نے یا فلان شخص نے کیا تھا وہ عالم دین بھی تھے اب وہ عالم تھے انہوں نے تو وہ جو استحباب تھا اس کے اوپر عمل کیا تھا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں چکو کہ یہ ضروری تھا اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے تو اس وجہ سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی ہو یہ بھی ممکن ہے ممکن ہے